بتا چکا ہوں کہ ایک انسان موٹیویشن کے بغیر زیرو ہے ایک فیمیل جو ہیں وہی موٹیویشن کے بغیر زیرو ہیں کبھی بھی انسان کو کسی بھی کامیوی تک پہنچتا ہے کسی بھی سکسیس کی طرف پہنچتا ہے کسی بھی حال سے پہنچتا ہے تو وہ موٹیویٹیڈ ہوتا ہے then ہی وہ پہنچ پاتا ہے without motivation a man is not a man and a woman is not a woman without motivation یہ بہت ہی پیاری قوٹیشن ہے اور بہت ہی زبردست ہے اس میں بہت سے دیکھیں کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں کچھ ایسے ورڈ ہوتے ہیں کچھ ایسے ٹوپکس ہوتے ہیں کچھ ایسی لائنز ہوتے ہیں جو کہ انسان کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ کو کلک کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں آپ کی سٹرگل کو منٹین کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہوتی ہیں آپ کی پروگرس کے لیے کافی ہوتی ہیں آپ کو ایک اچھا اور ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے کچھ ایسی لائنز کچھ ایسی الفاظ دیکھیں بہت سے لوگ سیشن اٹائن کرتے ہیں چیزیں اٹائن کرنے کے لیے آتے ہیں کام کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن آپ کا مائنڈ جس بات کو کلک کرتا ہے وہ آپ کا بیسک پوائنٹ ہوتا ہے جس بات کو آپ لوگ کیا کرتے ہو فوکس کر لیتے ہو اور آپ کا مائنڈ اسیس کو کلک کر لیتا ہے دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے فارسیج میں کیا کرنا ہے ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے ہمیں سوشل میڈیا کا یوز کیسے کرنا ہے ہمیں گائیڈ لائن کیسے دینی ہے لیکن وہ گائیڈ لائن کے اوپر آپ ہنڈر پرسن آپ کی جو کمانڈ ہوگی وہ کب ہوگی جب آپ ایک موٹیویٹڈ پرسن ہوں گے مطلب موٹیویٹڈ پرسن پتا کیا ہوتا ہے میرے نزدیک جو میں جانتا ہوں کہ کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے کامیابی کے لیے آپ کو بے خبر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے کامیابی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بے خبر رہنا ہے نیگٹیو تھوٹس سے اور جو فیلیرز ہوتے ہیں ان کو تو آپ نے فیس کرنا ہی کرنا ہے لیکن نیگٹیو تھوٹس ہوتی ہیں نا ان سے آپ کو بے خبر رہنا ہے بھئی آپ کو میں کہتا ہوں رتی بر آپ لوگ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کے آس پاس آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے مائن میں جیسے آپ کی کامیابی ہونی چاہیے کہ مجھے کامیابی کے لیے خبر فوکس کرنا ہے دیکھیں ابھی چھوٹی سی اگزیمپل میں آپ لوگ کو دیتا ہوں ورلڈ کپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ساری ٹیموں کی نظر کس کے لیے وہ ورلڈ کپ ٹروفی کے لیے کہ ہم نے وہ ٹروفی ون کرنی ہے کسی بھی ٹیم کا یہ فوکس نہیں ہے کسی بھی ٹیم کا فوکس نہیں ہے کہ مجھے میچ میں اتنے رنز بنانے ہیں مجھے میت میں اتنے من آف میچ لینے ہیں نو نیور کسی کا وہ فوکس نہیں ہے ہر بندے کا فوکس اور کنسرن کیا ہے جس وہ ٹروفی بکوز ان کے نزدیک وہ ٹروفی ان کی سکسس ہے دین ہی وہ سب کے سب جو جو ساری کمیونٹی ہوگی وہ سارے ان بندوں کو کیا کہیں گے دیز آل آرزہ چیمپینز ٹھیک ہے وہ تب ان کو چیمپینز بولیں گے بکوز ان کا فوکس اس ٹروفی کے اوپر ہے یہی ہے نا تو جب آپ کا فوائنٹ سیٹ کامیابی کی طرف ہوگا تو آپ کو کسی قسم کی کسی بھی چیز کے اوپر کنسرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نیگٹیو تھوٹ سے نکلنا ہے اور نیگٹیو تھوٹ سے میں آپ لوگ کے باہر بتاتے چلوں ایک بہت سے لوگنا اوور کونفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں انگلینڈ کی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ میں وہ دیفینڈنگ چیمپین ہے مطلب ریسنٹ جو لاس کا ورلڈ کپ تھا وہ انڈیا جو انگلینڈ کی ٹیم نے جیتا تھا اور اس ورلڈ کپ پہ اس کی پروگرس کیا ہے بلکل ڈاؤن پہ سب سے لاس پہ وہ ٹیم ہے بوٹم آف دی چارٹ ہے وہ ٹیم کہ اس کی پروگرس اب دیکھنے میں وہ ٹیم بہت ہائی فائی لگ رہی تھی یار اتنی سٹینڈرڈ کی ٹیم اتنی سکلز ان کے درمیان لیکن انہوں نے اپنی ایفرٹ کی ہے انہوں نے اپنا پروپر ہنڈرہ پرسن دیا ریزلٹ کسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ریزلٹ صرف اللہ تعالی کی پاک ذات کے ہاتھ میں ہوتے ہیں انسان اپنی ایفرٹ دیتا ہے انسان اپنی پروگرس کرتا ہے اب دیکھیں میری بات سنیں آپ محنت کرتے ہو نوڈ اور دل لگا کے ایک کرتے ہو دن رات ایک کرتے ہو کام کو سیکھتے ہو سب کچھ کرتے ہو ساری محنت کرتے ہو ہر لحاظ سے کرتے ہو ہر طریقے سے کرتے ہو ہر وے میں کرتے ہو جیسے جیسے بتایا جاتا ویسے ویسے بھی کرتے ہو اگر ریزلٹ نہیں آرہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیمپئنز نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کام کے لیے جو ہے الیجیبل نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نالائک ہیں یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر سکیز نہیں ہیں یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام کر ہی نہیں سکتی یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریزرٹ جو ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے ہیں آپ کو ایکسٹر آرڈنری پرفارم کرنا ہے جب آپ ایکسٹر آرڈنری پرفارم کر رہے ہوگے then you will be able to get a strong success تب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک بہترین اور بنیادی اور بہت ہی prominent success آپ لوگ کیا کروگے حانسل کر لوگے دیکھیں بہت سے لوگوں کو نا موٹیویشن فضول لگتی ہے میں سمجھ دوں بہت سے لوگوں کو نا موٹیویشن فضول لگتی ہے اور بہت سے لوگ کو یہ موٹیویشن ہی سب کچھ ہوتی ہے تو جب آپ مجھے بتائیں کتنے ایسے ممبر ہیں جو یہاں پر کہتے ہیں سر موٹیویشن میرا لیے فضول ہے جلدی سے مجھے ہائنڈ اس کر کے بتائیں ایکٹیو ہوگے بیٹھا میرے سیشن میں میں آپ لوگ کو پروپر بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جتنے لوگ یہاں بھی جلدی سے بتائیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میرے موٹیویشن فضول ہے جلدی سے بتائیں ہینڈ اس کریں نا یار جلدی سے ہینڈ اس کرنا ہے آپ لوگوں نے جو مجھے پتا چلا چاہیے کہ کون ایکٹیو بیٹھا ہوا ہے میرے سیشن میں جن لوگوں کے نزدیک موٹیویشن فضول ہے اپنا جلدی سے ہینڈ اس کریں مجھے دیکھنا ہے کتنے موٹیویشن کے نزدیک جو ہے موٹیویشن جو ہے وہ فضول ہے اوکے زبردست ماشاءاللہ گریٹ یار زبردست کتنے موٹیویشن بارہ ممبرز ہمارے ٹیم میں وجود ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں موٹیویشن میرے لیے فضول ہے کہ مجھے موٹیویشن کی نیٹ نہیں ہے تو بھئی یہ آپ کا مائنڈ سیٹ میں نے آپ کو اولیڈی کہتا ہوں birds کو ایکٹیو ہو کہ میرے سیشن میں. آپ لوگوں نے بیٹھنا لے میں آپ کو موٹیویشن دوں گا نا تو毅 موٹیویشن آپ کو اسی میں دیتا ہوں کیجسے کو کمپیٹ کرتا ہوں من خود کو کمپیٹ کرتا میں آپ کے ساتھ لڑتا ہن میرا مقابلہ میرے ساتھ ہے محریک نیٹس کرویاں واپر ہمٹ میرے بات کمپیٹیٹر ہے آپ کو فیس کرنا ہے صحیحACHی tema میں نے یہاں پہ کافی زیادہ مہمبرز کیا ہے ہینڈ دیس کروایا ہے یہاں تو انہوں نے میری بات کو فوکس نہیں کیا ٹھیک ہے اور یہاں تو انہوں نے فوکس کر رہا ہے تو فوکس کرنے کے بعد سمجھ نہیں آئی اور مائنڈ جو تھا ان کا ایکٹیو نہیں تھا تو ایکٹیو وہ کہ آپ سب نے میری سیشن میں بیٹھنا ہے اب جب کے ہینڈ ڈاؤن کر رہا ہوں اب میں دیکھنے چاہتا ہوں کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں جو کہ میرے لیے موٹیویشن جا وہ بلکل بھی ضروری ہے جو کہتے ہیں میرے لیے موٹیویشن بلکل بھی ضروری ہے اوکی جیزا بردس جلدی سے بتائیں اوکی جیزا بردس اب دیکھیں نا میری بات سنیں فوکس آپ لوگوں نے چیزوں پہ کرنا جو چیزوں میں آپ لوگو یہاں پہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں گا جب بھی آپ میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ اچھا پروفورم کر رہے ہو اچھی ورکنگ کر رہے ہو اچھی پروگرس دے رہے ہو نو ایشو ریزلٹ نہیں آ رہے تو ٹینشن نہیں لی رہی ہمیشہ میں آپ لوگ کو یہ چیز بزاتا ہوں کہ انسان کامیاب کون ہوتا ہے جو کنٹینیوزلی میند کرتا ہے کنٹینیوزلی میند کرتا ہے نا تو جلدی سے مجھے کمنٹ سیکشن میں آکے بتائیں کتنے میمبر ایس سے جو کنٹینیوزلی میند کر رہے ہیں جلدی سے بتائیں جلدی سے مجھے بتائیں جلدی سے مجھے کنٹینیوزلی میند کرنی ہے ہم لوگوں نے ہم نے کبھی آج یا ایک دو دن کی میند نہیں کرنی ہم نے کنٹینیوزلی میند کرنی ہے تو ماشرہ سے کافی زیادہ ایسے میمبرز ہیں جو کہنے سر ہم نے کنٹینیوزلی میند کرنی ہے اب جب میری بات کو فوکس کریں اب آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے دیکھیں جب بھی آپ کو کوئی انسان فیلیر لے کے آتا ہے نا آپ کو کوئی انسان ڈی موٹیویٹ کرتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا آپ کو اس کی باتوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا آپ کو ابیلٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بہت بہترین ایزیمپل دی کہ وہ جو کہ ورلڈ کپ کا چیمپئن تھا ریسنٹلی جو ہوا اس کی بلکل ڈاؤن پروگرس ہے مطلب وہ اینڈ پہ آج اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے وہ چیمپئنز نہیں ہیں وہ چیمپئن ہے انہوں نے اپنا ہنڈر پرسنٹ دی ہے لیکن ریزرٹس ان کے ہاتھ میں نہیں تھا اسی طرح آپ سب میبر جو کام کرتے ہو نا اگر آپ کی جوہننگز نہیں ہو رہی اگر انکم نہیں آ رہی یا کچھ پروگرس نہیں ہو رہی تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کے لئے کچھ بہتر سے بہتر ہی سوچ کے رکھا ہوگا ٹھیک ہے نا کچھ بہتر سے بہتر ہی نہیں سوچ کے رکھا ہوگا اور اللہ تعالی کی باگزہ جو آپ کی لئے پلان بناتی ہے نا اس سے بہتر پلان کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور میں یہ بھی چیز جانتا ہوں کہ کامیہ بھی آپ کو وقت سے پہلے نہیں مل سکتی اور وقت کے بعد آپ کو کمیشہ زیادہ ہی کامیہ بھی آپ کو ملتی ہے جب آپ کو ایک بار کامیہ بھی مل جاتی ہے نا وہ کہتے ہیں نا انسان نصیب سے زیادہ کھا نہیں سکتا اور نصیب سے کم اس کو ملنے ہی سکتا ہے پیشنیٹ 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 پیشنی کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کیا مجھے کوئی concern نہیں ہے مجھے کامیابی پر focus کرنا ہے مجھے کامیاب ہونا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آج کل کی نو یہ لوگ کا criticism یہ لوگ کے demotivations یہ لوگ کے down passions یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کو ایسا behavior رکھنا ہے میں آپ کو چھوٹے سا example دیتا ہوں اب جنگل میں دیکھیں جنگل میں اگر بات کریں تو سب سے لمبا جانور کون ہوتا ہے ذرافہ ہوتا ہے اور سب سے موٹا جنگل کا بادشاہ شیر ہے اب اس شیر نہ تو لمبا ہے نہ وہ موٹا تازہ ہے نہ اس کی کوئی سوچ اتنی ہے پھر شیر جنگل کا بادشاہ کیوں ہے because difference is attitude اس کا جو attitude ہے جنگل کے بادشاہ شیر ہے اس کا attitude دوسرے لوگوں سے دوسرے جانوروں سے different ہوتا ہے اس لئے جنگل کا بادشاہ کلاتا ہے کہ وہ proper کیا ہے جنگل کا کیا ہے بادشاہ ہے تو جو مجھے بتائیں attitude جو ہمارا different ہوگا تو ہم بھی ایک personality کے حامل ہوں گے علاقی طریقے سے ہم لوگ نکل کے سامنے آئیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو اپنا attitude آپ کو اپنا passion آپ کو اپنی personality maintain کرنی ہے دیکھیں اگر آپ سے نہیں ہوتا for example for example آپ سے نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں آپ کیا کھو گے بہت سے لوگ چلے آپ جلدی سے کمنٹ سیکشن میں ہیں مجھے بتائیں for example آپ سے کام نہیں ہوتا آپ کو سکسس نہیں ملی ابھی اور آپ ڈیمیٹی وڈ ہو چکے ہیں تو مجھے بتائیں آپ کیا مطلب کیا ایسی چیز جو آپ کو کہہ دو کہ سر میں کامیب نہیں ہوا تو میں نے یہ سب کچھ کھو دیا میں نہیں کامیب ہوا جلدی سے بتائیں کون کون سے ایسی چیز ہو کہا آپ کہیں گے کہ سر میں کھو چکا ہوں مطلب میں کامیب نہیں ہو رہا تو میں کھو چکا ہوں جلدی سے مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا ایسا ہے جو آپ کہہ دو گے کہ سر میں forcing میں کامیب نہیں ہو رہا تو میں نے forcing معنی کے بعد یہ چیز کھو دی ہے یہ چیز کھو دی ہے یہ چیز کھو دی ہے کیا چیز کھو دی جلدی سے بتائیں اچھا ڈریمز اپنا کام کامیابی کھو دی ہے ایکچول جو بات آنی چاہیے مجھے ایکچول پتہ چلنا چاہیے اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو کیا کھو دوگے مطلب آپ کے پاس کیا ہے ایسا جو کامیاب نہیں ہو گے تو کھو دوگے آپ کیا چیز ہونا چاہیے تو بھئی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے آپ زیرو آئے تھے زیرو آپ ادھر لے کے آئے تھے زیرو سکیل تھی زیرو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس تو ہم زیرو لے کے آئے تھے اور ہم کچھ بھی نہیں کھوئیں گے اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے نا تو ہم کچھ بھی نہیں کھوئیں گے لیکن اگر جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کیا حاصل کریں گے وہ حاصل کر پائیں گے جو ہماری زندگی میں ہم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں نا کرنے سے پہلے یہ مائنٹ بنا کے سوچو کہ جب ہو جائے گا تو کیا بڑا ہو جائے گا اگر ہو گیا تو کس کس لیول تک پہن جائیں گے نہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے بھی زیرو تھے پہلے بھی ناکام تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ناکام بھی رہ جائیں گے لیکن کوئی ٹائنشن والی بات نہیں ہے لیکن مسلسل کریں گے نا مسلسل کام کو کرتے رہیں گے بار بار کریں گے تو پھر کامیاب ہو جائیں گے اور جس دن آپ کامیاب ہو جاؤ گے تو ایک اس تنے پیک لیول پہ پہنچ جاؤ گے کہ آنے والے وقت میں ہر بندہ آپ لوگ آنکے پیچھے ہوگا الحمدللہ سے ہمارا سیمینار ہوا اب سیمینار میں جو میمبرز تھے جو لوگ تھے ان کو پتا ہے کہ میں نے جب وہاں پہ جو ان کو پروپر ہوسٹنگ پہ تھا میں تو ان لوگوں نے مجھے لائف بھی دیکھا مطلب جو میرا مائنڈ سیٹ آپ لوگ کے ساتھ یہاں پہ ٹریننگ سیشن میں ہوتا ہے نا انہوں نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ ایکشل میں بھی اور ریالٹی میں بھی میں نے ان کو اسی طرح کا پرفورم کر کے دکھایا اور اسی طرح کا میں نے ان لوگ کے ساتھ بھی جو سارے حال میں جتنے بھی میمبرز تھے ان کو میں نے اسی طرح رکھا میں نے کبھی یہ فرق نہیں کیا یہ ہوتی ہے آپ کی ریالٹی اور یہ ہوتی ہے آپ کی ایکشل لائف کہ آپ جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر آپ لوگ ٹی وی ڈراما بغیرہ دیکھتے ہو فلم بغیرہ دیکھتے ہو کہ یہ ایکٹرز ہوتی ہیں نا یہ ڈراما سیریوز کے اوپر الگ قسم کی ہوتے ہیں لیکن ایکشل لائف میں یہ الگ قسم کی ہوتے ہیں میں کہتا ہوں انسان کو ہر فیلڈ میں ہر طرح سے اس کو ایک ایکشل لائف جو اس کی خود کی ہے نا ریالٹی اس کو اسی طرح پرفورم کرنا چاہیے جیسے کہ الحمدلہ میں خود کرتا ہوں اور میں اپنی ذات کو یہ سمجھ داؤں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ کتنے ایسے محمد جو ایک سیمینار میں موجود تھے جو زیادہ سیکشن میں بتائیں کیا آپ لوگوں نے مجھے ایسا ہی ججڈ کرا تھا وہاں پہ آکے کہ جیسا میں آپ لوگ کے پاس یہاں پہ دورنگ سیشن ہوتا ہوں اور اس کے بعد جب سیمینار میں تھا کیا ویسا ہی تھا کیا کچھ چینج تو نہیں تھا مطلب کہ آپ کہیں کہ سر ٹریننگ سیشن میں آپ کچھ اور سمجھاتے تھے لیکن ایک چل لائف میں ریال لائف میں آپ نے کچھ اور وے میں گائیڈ کیا کچھ اور وے میں بتایا کہ ایسا تھا کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں نا جنہوں نے کہا کہ جی سر بالکل ایسے ہی ہے اور ماشاءاللہ بڑا ہی مزہ آیا تھا بڑا ہی مزہ آیا تھا بڑا عقید زبردست قسم سے آپ لوگوں نے سارا کچھ دیکھا تھا اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اور الحمدللہ 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 اللہ تعالی کی ذات نے اتنی عزت دی اور یہ عزت انسان نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی یہ سوچی بھی نہیں تھی اب میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں اس سسٹم کی سپیشیلٹی بتاتا ہوں آج وہ جو پروپر ہمارا جس ہوتل میں ہمارا سیمینار تھا ملتان میں کتنے کلومیٹر دور کتنے سینکڑوں کلومیٹر وہ ملتان میں ہمارا سیمینار تھا اور ہم یہاں پہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اب مجھے بتائیں میں نے چھوٹی سی چار ہزار کی انویسمنٹ اس سسٹم میں کری تھی اور دن رات کی میں نے ایک محنت کری تھی دن رات کی محنت کری تھی دن رات کی محنت کرنے کے بعد میں نے چار ہزار کی انویسمنٹ کر کے میں نے یہاں پہ اپنا سفر سٹارٹ کیا تو مجھے آج لگزری ہوتلز میں ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے پیسی چھوٹل میں الحمدللہ سیمینار ہوا اور الحمدللہ میں وہاں پہ پرومیننٹ تھا اور اس میں مارے رامائیٹا ہوتل میں ہوا تو الحمدللہ میں وہاں پہ پرومیننٹ تھا کیا تھی وجہ وجہ یہ تھی کہ بھئی سٹرگل محنت چھوٹی سی انویسمنٹ تھی زندگی چینج کر کے رکھ دی الحمدللہ اتنے لوگوں نے ادھر عزت دی ماشاءاللہ سے یہاں پہ فرانسہ بھی موجود ہیں بہت زبردست قسم کی پرسنیلٹی بندر کی بھی اور ہر لحاظ سے ادنان صاحب ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ اپریشیٹ کیا ہر بندے نے وہاں پہ رسپیکٹ کری ہر لحاظ سے کری کہاں سے سٹارٹ ہوا صرف چار ہزار سے بلکہ آپ لوگوں تو آپ چار ہزار کر رہے ہیں میں نے اٹھائیسو سے سسٹم سٹارٹ کیا تھا میں نے اٹھائیسو سے جوائننگ کی تھی جب میں نے سسٹم میں جوائننگ کی تھی اور میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ اٹھائیسو میں سمجھتا ہوں کہ میری اچھیمنٹ اٹھائیسو نہیں ہے اٹھائیسو انویسٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے اٹھائیس عرب کما چکا ہوں الحمدللہ کیونکہ عزت انسان کی سب سے بڑی مہنگی چیز انسان کی عزت ہوتی ہے اور الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عزت مجھے ملیا وہ عربوں خربوں کی عزت ہے صرف میں نے اٹھائیس سو انویسٹ کر رہا تھا مجھے میں کہوں گا اٹھائیس کھربوں کی مجھے عزت مل گیا بلکہ عزت کے سامنے تو پیسہ بھی کچھ نہیں ہوتا تو میں یہی چیز آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کرائیسس سے میں گزرا ہوں جن کریٹسزم کو میں نے فیس کیا میرے بیک گراؤنڈ میں مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں میری فیملیز میں کسی کو اونلائن کام کا پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کہ اونلائن کام ہوتا کیا ہے لیکن اپنے آپ کو یہ بات بتانا کہ آپ کر سکتے ہو اور کر کے دکھاؤ گے میں نے یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے اگری کیا کہ مجھے کرنا چاہیے پھر میں نے جب کرنک سٹارٹ کر لیا پھر میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پرپیر کیا کہ میں کر سکتا ہوں پھر میں نے اس کو بھی کیا پھر میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پرپیر کیا کہ میں کر کے دکھاؤں گا پہلے خود کو پرپیر کیا کہ مجھے کرنا چاہیے دین خود کو پرپیر کیا ہے کہ میں کر سکتا ہوں دین خود کو پرپیر کر رہا ہے کہ مجھے کر کے دکھانا ہے میں کر کے دکھاؤں گا یہ تین لفظوں نے ان تین سنٹینس نے تین جملوں نے الحمدللہ میری لائف چینج کر دی اور الحمدللہ الحمدللہ آج الحمدللہ سے میں پرومیننٹ پرسن ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن آج بھی سب سے بڑی سمجھنے والی بات پر کیا ہے آج بھی میں خود کو کامیاب نہیں سمجھتا آج بھی میں خود کو کامیاب نہیں سمجھتا میں آج بھی خود کو کامیابی کی دوڑ میں خود کو بھاگتا دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کامیابی کے لیے بھاگ رہا ہوں کامیابی کے لیے میں دوڑ رہا ہوں کہ مجھے اور سکسیس چاہیے اور سکسیس چاہیے ابھی تو شروعات ہے انشاءاللہ ابھی میں خود کو کامیاب نہیں سمجھتا بکوز جس ٹائم پہ آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لیں گے آپ اپنے کمفرٹیبل زون میں چلا جاؤ گے اور جب انسان کمفرٹیبل زون میں چلا جاتا ہے پھر انسان کمفرٹیبل زون کی میں آپ کو چھوٹے سی اگزامپل دیتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا چیز ہے اب دیکھیں اب اگر آپ کی پوکٹ میں دس روپے ہیں آپ کی پوکٹ میں دس روپے ہیں اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں نے بریانی کھانا ہوں تو آپ کھا پاؤ گے نہیں کھا پاؤ گے نا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سر میرے پوکٹ میں دس روپے ہیں اور میں بریانی کھا پاؤ گا مجھے بتائیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ دس روپے ہوں اور میں بریانی کھا سکتا ہوں جلی سے بتائیں کوئی بھی نہیں ہے نا اب ذرا مجھے اس بات کے جواب دے اب آپ کے پوکٹ میں دس روپے ہیں بریانی آپ لوگ نہیں کھا سکتے آپ اپنے آپ کو کیا کرو گے اب میں آپ کے ساتھ کمپرومائز کرو کہ نہیں ہی کھا سکتے اب آپ کی پوکٹ میں ہزار روپیہ ہو اور آپ کہو کہ میں نے بریانی کھانی گا بریانی بھی آ جائے گی کولڈنگ بھی آ جائے گی اور اس میں کیا ہے میں اس کے بعد آئسکرین بھی کھالوں گا تو ہزار پر میں کون کون بندہ بریانی بھی کھالے گا کولڈنگ بھی کھالے گا کولڈنگ بھی پی لے گا کتنے لوگ کھالیں گے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے خود کو پرپیئر کیا لیکن ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب آپ کی پاس کچھ نہیں تھا آپ نے خود کو منایا تھا اب وہ وقت ہے کہ جب آپ کا جو دل کرتا ہے آپ لوگ کھاتے ہو this is called comfortable zone کہ اب آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کھاتے ہو آپ ایک ایک چیز کے زیادہ ایکسٹر چیز کھاتے ہو مطلب کہ جہاں پہ آپ نے ایک چیز لینی ہے وہاں پہ آپ دس چیزیں لینی ہے تو یہ ہوتا ہے comfortable zone کہ آپ کو آپ کی نیڈ سے بڑھ کے چاہت ہونے لگ جاتی ہے اور چاہت جب زیادہ بڑھ جاتی ہے نا پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک وہ بھی وقت ہے کہ میں نے کتنی محنت کر کے یہ پیسہ کمایا تھا میں نے کتنی محنت کر کے میں نے ایک ایک پائی جوڑ کے میں یہاں تک پہنچا ہوں اسی طرح جب آپ کامیابی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کامیابی کو لینے کی طرف آپ لوگ struggle کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کامیاب ہو جاؤ تب بھی آپ اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھو اس چیز کو یاد کرو کہ یاد اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے محنت کتنی کری ہے میں نے struggle کتنی کری ہے اس struggle کو یاد رکھیں گے تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہاں یہ ایک روپے کی بھی بڑی قدر ہے یہ دس روپے کی بھی بڑی قدر ہے یہ ہزار روپے کی بھی بڑی قدر ہے آپ کو ایک ایک چیز قدر رہی اور جب آپ پیسے کی قدر کریں گے تو پیسہ آپ کی قدر کرے گا آپ اس کو value دو گے اس کو value دے گا اور forces کے بارے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں forces کو آپ لوگ نہ اپنی girlfriend بنا جو لوگ کہتے ہیں کہ سر میں نے کامیاب ہون ہے وہ forces کو اپنی girlfriend بنا لیں میں truly speaking آپ کو میں بڑے زبردس کیسے کا مکام ہے آپ کو بتا رہا ہوں بات اور جو females ہیں جو وہ ایسا آپ کو میں ایک اچھے environment کا بتا رہا ہوں میں آپ کو کوئی ایسی way میں نہیں لے کے جا رہا آپ forces کو اپنا boyfriend بنا لیں ٹھیک ہے جو females ہیں وہ boyfriend بنا لیں جو girls ہیں وہ اپنی girlfriend بنا لیں پتا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اگر آپ نے اس کے ساتھ عشق کرنا ہے نا عشق کرنا ہے آپ لوگوں نے اس سے یہ نہیں کرنا time pass نہیں کرنا time pass کروگے yellow distress сейчасns Prague to time pass bina دے گاazon اگر آپ اس کے ساتھ محبت کروگے پیار کروگے اس سے عشق کروگے نا یہ forces آپ کے ساتھ عشق کرے گا مطلب کیا آپ forces کو جتنا input دو گئے نا 에�فورcic آپ کو اس vai터 پور دے گا آپ اس کا جتنا خیال رکھوگے فورcic آپ کا بتاغ رکی گا آپ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو گے forces آپ کی ضرورت خوائی رکھے گا آپ اس کی خواہشوں کا خیال رکھو گے force سے جا آپ کی خواہشوں کا خیال رکھے گا دیکھیں اب ایک لڑکا لڑکی لے چلے میں وہ بتایا جو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسروں کی اگینجمنٹ ہوگی دوسرے کے ساتھ اب لڑکے کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی جو میری منگیتر ہے میری فیون سے جو اس کے ساتھ میں پروپر اچھے طریقے سے رہوں اس کی اچھے برے کا اس کے نا پسند نا پسند کا میں اس کو خیال رکھوں ایسا ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے اب لڑکی بھی ادھر سے وہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بھی پسند نا پسند کا میں خیال رکھوں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے وے میں چل رہے ہوتے ہیں ایسی ہوتا ہے نا مددہ بزاری سی بات ہے جب اس کے لڑکے کو لڑکی سے مسئلہ نہیں ہوگا لڑکی کو لڑکے سے مسئلہ نہیں ہوگا تو کمبینیشن اور ریلیشن آپ کا دونوں کا سٹرونگ ہوتا رہے گا ایسے ہوتا ہے اب اسی طرح اب فورسج آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا فورسج آپ کی ایسی گرر فرینڈ ہے جو آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی کچھ ایسی گرر فرینڈ ہوتی ہیں بڑا بڑا کچھ ڈیمانڈ کرتی ہیں شوپنگ کی ڈیمانڈ کرتی ہیں پیسو کی ڈیمانڈ کرتی ہیں ایرزلور تک کی ڈیمانڈ کرتی ہیں یہ ہوتی ہے لڑکے بھی ایسے کرتے ہیں مطلب ڈیمانڈ آپ کے کافی ہوتی ہے لیکن فورسج آپ کی ایسی گلر فرنڈ جو آپ سے کچھ فورسج کہتی ہے بس مجھے سمجھ جاؤ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے اب سمجھنا آپ نے کیا سمجھنا آپ نے کیا کہ مجھے کام کیسے کرنا کہ مجھے گائرلن کیسے دینی ہے مجھے ٹیم کیسے انگریز کرنی ہے مجھے پیشنیلٹ پرسنیلٹی کے ساتھ اپنی ٹیم کو موٹیویٹی کیسے رکھنا بس یہ چیزیں چند پانچ چار چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے سمجھ نہیں ہے اور آپ یہ سمجھ جاتے ہو تو فورسج کو سمجھ جاتے ہو اس کے علاوہ آپ چاہو گے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو فورسج آپ کو دے گا آپ یہاں پہ جاتے ہو گے میرے پاس اگر آپ بنگلہ ہو فورسج آپ کو دے گا آپ عزت ہے فورسج آپ کو دے گا جب یار عزت فورسج نے جب ہمیں عزت دیا ہے آپ کو کیوں نہیں عزت دے گا مجھے بتائیں کیوں نہیں دے سکتا بلکل دے سکتا یہ عزت آپ کو لیکن جب آپ اس کو سمجھیں گے اور دیکھیں وہ بھی گرر فرنڈ آپ کے ساتھ اچھی رہتی ہے جب آپ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اس کی پسند نا پسند کا خیال رکھتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ لڑتے رہیں گے اس کو ٹائم پاس رکھیں گے تو گرر فرنڈ بھی آپ کو ٹائم پاس ہی کر دیتی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میرے صرف فورمالٹی کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ فورمالٹی کرنی شاہیے تو وہ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ وہ فلان بندی مجھے دھوکہ دے کے چلی گی پھر بیچارے لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑے ہوتے ہیں سڑکوں کے روڑ کے اوپر جا کے بیچارے بیٹھ جاتے ہیں میں برباد ہو گیا میں فلانہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا مجھے بچھوڑ کے چلی گی مجھ یہ ہو گیا تو بھائی جب اس طرح کے کاموں میں پڑھو گے تو اس طرح کی کام ہو گیا اگر کشک کرنا ہے اپنے فیوچر کے ساتھ کرو محبت کرنی ہے اپنے کام کے ساتھ کرو لویلٹی دیبھانی ہے اپنے کام کے ساتھ نہیں پاؤ اگر آپ لوگوں نے سنسیٹی نبھانی ہے اپنے فیوچر کے ساتھ نہیں پاؤ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ سر مجھ سے کام نہیں ہو رہا سر بہت سے میمبر آ رہے ہیں مجھ سے کام نہیں ہو رہا آپ اپنے فیوچر کے ساتھ لویل ہی نہیں ہو میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھ سے کام نہیں ہو رہا میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان سے کام نہیں ہو رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا نا عمال کا دار اور مدار نیتوں پہ ہے تو کامیابی بھی آپ کو نیتوں سے ملتی ہے اگر آپ نیتوں پہ نہیں جاؤ گے نا تو پھر بالکل بھی آپ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاؤگٹی کہنا تو آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے اس طرح کو سمجھنا ہے ریسر جی گلز اور بوائز دونوں کا ہو گیا ہاؤس آئیف کے سمجھے ہاؤس آئیف ہے اس کو اپنا ہزبنڈ سمجھ لیں ایسی کونسی بات ہے آپ اس کو اپنا ہزبنڈ سمجھ لیں بزنس پارٹنر لے لیں آپ اس کو اور کے سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھ جس طرح آپ اپنے ہزبنڈ کی اچھا خیال رکھتی ہیں اس کے کھانے پینے کا اس کے کپڑوں کا ان کی چاہے شائے کا ان کو پتا ہے کہ اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے ان کو کپڑے کونسے اچھی لگتی ہے ان کو کونسی ڈریسنگ اچھی لگتی ہے ان کو صبح اٹھ کے ناشتہ آپ لوگوں نے دینا ہے کپڑے بنانے ہیں سارا کچھ بنانے ہیں تو آپ اس کو اپنا پر ازبنڈ بنا لیں ایسی کونسی بات ہے آپ نے ایکشوال میں تھوڑی نہ بنا لیں آپ نے تو ایک اپنی آپ کو موٹیویشن کے لیے بنانے نہ کہ مطلب جس طرح سے میں اپنی ذمہ داری نہیں باؤں اس میں میں اس کی بھی ذمہ داری نہیں باؤں تو دیکھیں یہ فورسج کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا آپ لوگوں سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا آپ یہاں پھر سلوڑٹ ایکٹیبیشن ہوتی ہے ایکس ڈی کی ایکس فور کی وہ ساری میمبرز میں ڈسٹریبوشن ہو جاتی ہے فورسج کچھ یہ کہا جاتا ہے کچھ بھی نہیں جاتا فورسج تو آپ سے کچھ لیتا ہی نہیں ہے آپ یہاں پہ دس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرواتے ہو ساری ٹیم میں ڈسٹیبیوٹ ہو جاتی ہے. آپ سو جاتا ہی نہیں ہے. اس لیے فوژز آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہی نہیں ہے. فوژز جیسٹ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ مجھے سمجھ جاؤ. جیسے آپ اپنے شوہر کی اپنے ہزبنڈ کی نپسند نپسند کا سمجھ دیوєنا کہ میرے ہزبنڈ کو زیارہ آواز میں ہونچا بولنا پسند نہیں ہے. ان کو کانے میں نمک زیادہ پسند نہیں ہے. ان کو یہ چیز پسند ہے پسند نا پسند کا خیال لکھتے ہیں نا اسی طرح آپ اس کی پسند نا پسند کا خیال لکھ لیں کہ فورسٹ میں کام جو اچھے طریقے سے کرتا ہے فورسٹ کو پسند ہے فورسٹ کو سمجھنے والا کام بندہ جو ہے وہ یہاں پہ اچھی کامیں بھی لیتا ہے اور جو بندہ اس سسن کو سمجھ جاتا ہے نا اس کی ضرورت ہو کہ اس کی نیسیسری چیزوں کو بیسک نیٹ کو سمجھ جاتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے آپ دیکھیں جب مجھے لہور سے کراچی جانے کا رستہ ہی نہیں پتا مجھے سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس سرے سے نکلنا میں کیسے پہنچوں گا کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤں گا نا تو مجھے پہلے اس روٹ پہ جانا ہے میں اس روٹ پہ جاؤں گا یا میں گوگل میپ پھولوں گا پھر گوگل میں مجھے جو بتاتا جائے کہ میں اس کو فولو کرتے کرتے لہور سے کراچی پہنچوں گا اب فورسل میں جب آپ لوگوں نے کامیاب ہونا ہے تو فورسل میں آپ لوگ کامیاب کیسے ہوگی سب سے پہلے آپ نے لرننگ سسٹم کرنا ہے کہ مجھے فورسل میں کام ہونے کے لیے ان سٹیپس کو فولو کرنا ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا اگر وہ سٹیپس نہیں آرہے تو پھر آپ کا آپ لائن آپ کے پاس گوگل میپ کا پروپر آپ لوگ کے پاس رسپونسی بیٹی نبائے گا آپ کا آپ لائن آپ کو گوگل میپ کی پروپر رسپونسی بیٹی دے گا کہ آپ اس کام کو ایسے کرو گائیڈنگ ایسے دو کورکنگ ایسے کرو فیس بک پیس سے جاؤ اس کو فولو اپ کرتے رو آپ نے کام تک پہنچ جاؤ گے کامیابی مشکل ہے میں کہہ تو کامیابی مشکل ہی نہیں ہے کامیابی تو خود آپ کو بتاتی ہے کہ میں آسان ہوں کام کرو میں مل جاؤں گی کام کرو میں مل جاؤں گی محنت کرو میں مل جاؤں گی کامیابی تو مشکل ہے ہی نہیں ہے کون انسان کہتا کامیابی مشکل ہے میں نہیں ماہ تک آمی بھی مشکل ہے اگر آپ پیشنیٹ پرسن ہے اگر آپ موٹیویٹی پرسن ہے اور اگر آپ اپنے آپ سے لڑ سکتے ہو نا اور اگر آپ کو بتا سکتے ہو کہ نہیں بھائی مجھے کرنا ہے میں کر کے دکھاؤں گا تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی خود کو پرپیر کریں کہ مجھے کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو یہ ایگری کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں پھر آپ نے اس کے بعد اپنے آپ کو ایگری کرنا ہے کہ میں کرنے کے دکھاؤں گا یہ تین سٹیپس ہیں آپ نے تین سٹیپس کو فولو کرنا ہے اور انشاءاللہ کر لوگ آپ اچھے طریقے سے کر لوگے ٹھیک ہے نا اس کے بعد دیکھیں میں آپ پھر ایک 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 ڈیزیمپل دے رہتا ہوں آپ لوگ کو بات سمجھ جائے گی اب جب آپ بچے ہوتے ہیں سات آٹھ دس بارہ پندرہ سال کے ہو جاتے ہیں آپ ایک میچور لائف میں چلے جاتے ہو آپ کی مطلب آپ کہتے ہیں کہ یار اب میں بڑا ہو گیا ہوں مجھے شادی کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اب مجھے شادی کرنی چاہیے آپ سوچ دے ہو پھر اس کے بعد دیکھو آپ ایک بڑے ہو جاتے ہو پیسہ کمانے والے ہو جاتے ہو آپ کے پاس سارا کچھ ہو جاتے ہو پھر آپ کہتے ہیں ہاں اب مجھے شادی پہلے آپ کہتے ہو کہ شادی کرنی چاہیے اب وہ آپ نے کہا کہ ہاں اب تو میرے پاس سارا کچھ موجود ہے گھڑ بھی یا بنگلہ بھی یا پیسہ بھی کہ اب مجھے شادی کرنی چاہیے پہلے کرنی چاہیے اور اس کے بعد کہیں کہ اب میں شادی کر سکتا ہوں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ فرم بھی کر کے دکھا تو شادی کر بھی لیتے ہو ہوتا ہے کہ جب ساری چیزیں آپ کو دیکھ لیے آسان ہو جاتی ہیں اگر آپ کی جیب میں کچھ پھوٹی کوڑی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے گھر نہیں ہے بنگلہ نہیں ہے گاڑی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو کیسے شادی کرو گے میں اس لیے آپ لوگو یہ مثالیں دیتا ہوں یہ ستا ہے کہ مثالیں آپ لوگوں کو بڑی چٹ پٹی لگتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ سر یہ مثالیں ہمارا دل بھی بڑا خوش کر دیتی ہیں وہ یہاں بھی ماشاء اللہ سے ہماری ٹیم میں کچھ ایسے نوجوان بھی بیٹھے ہوں گے جن کا بڑا دل کرتا ہوں گا شادی کرنے کا جو کہتے ہیں کہ سر میں نے شادی کرنی کا بڑا دل کر رہا ہوتا ہے ہر انسان کا تو میں اس کی آپ کا ایسی چٹ پٹی بڑا خوش کر دینا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں کے جب میں مثال دینی ہے تو ان چیزوں سے دینی ہے جن چیزوں میں آپ لوگوں کو مزا آنا ہے جو چیزیں آپ لوگوں کو چٹ پٹی لگنی ہیں ان چیزوں میں آپ لوگ بڑے خوش رہو گے اور ظاہر سے بات ہے میں آپ لوگوں کے ہستے مسکراتے چیہرے خوش دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے کامیاب کریں انشاءاللہ کام کیا کریں اور ایک اور بات ہمیشہ اپنے اندر یہ چیز ڈیویلپ کریں کہ مجھے کچھ نیا کرنا ہے مجھے کچھ نیا کرنا ہے ایکسٹر آرڈنری کرنا ہے مجھے کچھ ایکسٹر آرڈنری کرنا ہے ایکسٹر آرڈنری کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ ایک باہ بتائی تھی کہ دیکھیں ہمیشہ انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو ایکسٹرا آرڈنری کرتا ہے تو دوسروں سے ہٹ کے کرتا ہے جیسے شیر کوئی لمبا نہیں ہے شیر کوئی موٹا تازہ نہیں ہے شیر کوئی دگڑا جانور نہیں ہے شیر کوئی اکل مند نہیں ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ جنگل کا بادشاہ اسی ورہ سے ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر پہلوان بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بندہ سب سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتا ہے جیسے کہ ہاتھی ہے وہ طاقتور ہے سب سے زیادہ اس میں شیر سے زیادہ طاقت ہے وہ کسی بھی چیز کو گسیڑ کے لے کے جا سکتا ہے اس کسی چیز کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ ہل نہیں سکتی ہاتھی لیکن جنگل کا بادشاہ کون ہے شیر ہے کیونکہ اس کا ایٹیٹوٹ لیول الگ ہے اس کی پرسنیلٹی الگ ہے اس کا انداز اس طرح کا الگ ہے کہ دیکھیں اور شیر اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جنگل میں سے آپ ہاتھی گزارتے دیکھیں جنگل میں سے آپ کو کوئی بھی ش اور نہیں نظر آئے گا کچھ بھی ش اور ہاتھی شور اہے گا شور مچ 거예요 لیکن جب بہت جب آپ لوگ کو لگے گی نا کہ یہاں پر اس جنگل میں شے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی خاموشی جنگل کی خاموشی آپ لوگ کے لیے خوف کرے گی کہ جنگل میں ش سے خاموش ہے اس ہی شیر اتنا اس کی جہد شد ہوتی ہے اور اس کی اتنی value ہوتی ہے کہ جنگل کی خاموشی بھی آپ کو شیئر کے ہونے کا احساس دلاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی شیئر موجود ہے تو اپنے آپ کی پرسنیلٹی اس طرح بنائیں کہ آپ اگر ہزار لوگوں میں بھی جاؤں نا تو بندے اٹھ کے آپ کو ملیں اور اگر آپ نہ بھی ہو نا تو آپ لوگ لوگ محسوس کریں فیل کریں کہ یار وہ بندہ یہاں پہ ہونا چاہیئے تھا وہ انسان یہاں پہ ہونا چاہیئے اور ہمیشہ اگر آپ لائف میں کسی بھی سٹیپ پہ جا کے کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو کام نہیں آرہا موٹیویٹڈ نہیں ہو رہے ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہو اور آپ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہو نا تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھی گا کہ شیئر بھی اپنا ایک قدم پیشے لیتا ہے اس ورہ سے نہیں کہ وہ ڈر گیا وہ بھی شکار کو جھپٹنے کے لیے اپنا ایک قدم پیشے لیتا ہے پھر وہ شکار کو جھپٹتا ہے تو آپ لوگ بھی جب یہاں پہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہو تو ٹینشن لینے والی بات کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا پیشے گئے ہیں تو پیشے اسی لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو موقع دیا ہے کہ دوبارہ سے نیوے میں پریپیر ہو کے پھر اگین کر کے اس لیول آگیا ہو کہ آپ کو دنیا دیکھے کیا یہ بندہ کل کو کہاں پہ تھا آج کہاں پہ ہے تاکہ آپ کی لوگ مثالیں دیں اور جب آپ کی لوگ مثالیں دیں گے نا اب بڑے بہترین انسان بن جو گے اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے اپنے دلوں کو آپ لوگوں نے صاف رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جس انسان کے دل میں بغض ہوگا جس انسان کے دل میں لالچ ہوگا جس انسان کے دل میں منافقت ہوگی مطلب کہ آپ کسی کے مو پہ اگر کسی کے اور دوسرے کے مو پہ دوسرے کے تو ایسے نہیں آپ لوگوں نے کرنا ٹھیک ہے آپ ڈائیمنڈز ہیں تو ڈائیمنڈز ہمیشہ آپ کو بتا ہے کہ اندر باہر سے سارا صاف نظر آتا ہے ٹھیک ہے نا ڈائیمنڈ کو اس لیے ڈائیمنڈ ہوتا ہے کہ وہ اندر باہر سے سارا صاف نظر آتا ہے کہ بھئی یہ جیسے آپ نے اندر باہر سے ہو ویسے ہی آپ نے اندر سے بھی ہونا ٹھیک ہے اور اپنی شخصیت کو اس طرح بنائیں کہ کبھی بھی آپ نے کسی بھی انسان اور در گزر کرنا سیکھیں کوئی اگر آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کو کہے ٹھیک ہے یار در گزر کر دیا میں اب بھی نہ ایک دیکھ رہا تھا تو کافی ظلم ہے میں سے چلے اس کو اگزیمپل کو چھوڑیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ہے محنت کرنی ہے کچھ کر کے دکھانا ہے اور آپ اس طرح کا کام کریں کیا آپ کے آنے والی نسل ہیں جو آپ کی آنے والی جنریشن ہے وہ آپ کی مثال نے دیکھی ہے وہ فلاں بندہ جو ہے نا اس نے کسی فیلڈ میں اپنا نام کم آیا ہے دیکھیں آج آپ نوکری کرتے جاتے ہیں ماشاء اللہ سے دو تین ماشاء اللہ سے کافی ذرا اچھی سمجھ آ رہی ہے سیشن کی اچھا جی سو اب دیکھیں میں آپ کو کیا بات بتانے والا تھا میری بات مائنڈ سے نکلی گئی ہے تو میں آپ کو یہ چیز کہہ رہا تھا کہ آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ٹھیک ہے محنت کرنی ہے محنت ایسی کرو کہ آپ نے اپنا نام بنانا ہے اب سیچ یاد آگی بات اگر آپ نوکریوں میں جاتے ہو مجھے بتائیں کوئی بندہ ایسا بتائے اگر آپ کی نوکری میں ایک لاکھ روپے بھی سیلڈی ہے تو کیا آپ اپنی فیملی کو یہ بتا سکتے ہو کہ میں نے اس فیلڈ میں اپنا نام کمائیا نوکری میں کسی کمپنی میں کام کرتے ہو کسی پرائیوٹ کمپنی میں کام کرتے ہو لاکھ روپے کی بھی آپ کی نوکری ہے مجھے بتائیں کیا آپ اپنی فیملی کو اپنے اپنی آنے والی نسل کو یہ بتا سکتے ہو کہ میں نے اس فیلڈ میں اپنا نام کمائیا کوئی آپ کے پاس کوئی اتھینٹک چیز ہو کوئی آپ بتا سکو کہ بھئی میرے پاس وہ میں نے فلان چیز میں اپنا نام کمایا کوئی یعنی وان مجھے بتانا چاہے کہ جی سر ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا نا کیونکہ نوکنیوں کا آپ کے پاس کوئی کوئی ٹکانہ نہیں ہے آپ آج ہو نوکنی پہ کل نہیں ہو کل آپ کسی جگہ پہ ہو کل کسی جگہ پہ ہو لیکن اس نیٹ ورک مارکٹنگ کی فیر میں جب آپ نے ٹیم بنا لوگے کیا آپ کی پرسنیلٹی بنے کی آپ کا نام جانا جائے گا آپ کو لوگ پہشانیں گے نیٹ ورک مارکٹنگ میں آپ کی نام کی ایک پرسنیلٹی ہوگی تو اس بلا بندے کا اتنا نیٹ ورک ہے وہ فلا بندہ فلا پلیٹ فرم سے اپنا نام کما کیا ہے وہ فلا بندے نے فلا چیز کری ہے تو یہاں پہ ہوگا بزنس سے ہوگا بزنس سے نام آپ کا بنے گا تو آپ لوگوں نے اسی طرح کرنا ہے بھئی آپ لوگوں نے اچھے سے دل لگا کے محنت کرنی ہے اچھی طریقے سے دیکھیں ہم لوگ چونہ چونہ سال پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال ہم اپنی سٹڈیوں پہ دیتے ہیں اپنی سٹڈی کرتے ہیں تلیم لیتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کتنا دل لگا کے کرتے ہیں ادھر ہم پے بھی کرتے ہیں پے بھی کرتے ہیں نا لیکن جب بزنس میں آپ نے چند مہینے لگا لوگے تو زندگی کس کی چیز ہوگی آپ کی ہوگی محنت کروگے کامیاب ہو جو گی اور نیٹرک مارکٹنگ میں صرف سٹارٹ کی محنت مشکل ہوتی ہے وہ سٹارٹ کے آپ کا ایک ہفتہ بھی ہو سکتا ہے سٹارٹ کا آپ کا ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے سٹارٹ کا آپ کا ایک سال بھی ہو سکتا ہے سٹارٹ کا آپ کا دو سال بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کچھ لوگوں کو پہلا پہلا ہفتہ جس مشکل لگتا ہے اس کے بعد وہ ایک کنسسٹنسی میں آجاتے ہیں کچھ لوگ آپ لوگوں نے بڑا اس بندے کا نام سنا گیا وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ کو کم سے کم کم سے کم پانچ سال نیٹوک مارکٹنگ میں دینے چاہیے وہ بندہ کہتا ہے اگر آپ آپ کو پانچ سال اپنی نیٹوک مارکٹنگ میں دینے چاہیے اپنے آنے والے پچاس برس اپنے کامیاب بنانے کے لیے آپ کو پچاس برس اور ہی پچاس سال اپنے کامیاب بنانے کے لیے آپ کو پانچ سال اپنے نیٹوک مارکٹنگ میں دینے لازمی ہے تو آپ میں سے بہت سے ایسے میمبر ہوتے ہیں جو کہ پانچ گھنٹوں میں ہی بلکہ پانچ گھنٹوں کیا ادھر سے اکاؤنٹ بنتا ہے اسی ٹائم میسج کر دیتے ہیں سر مجھے انکم نہیں ہا رہی سر مجھے انکم نہیں ہا رہی مجھے بتائیں یا ایک چائے کو بھی جب آپ چولے پہ رکھتے تو اس کو بھی ایک ٹائم پیریڈ لگتا ہے پکتے ہوئے ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ چائے کو چولے پہ رکھا ہے اب بھی آپ نے فلیم اون کر رہا تو آپ کو فٹا فٹ چائے بن کے تو پی لیں آپ اس کو ایسے تو کبھی ہوگا نا کبھی بھی نہیں ہوگا نا ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے اپنے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے وہ فور آور کمپنیز میں کام کرتے ہیں نیٹ ٹوک مارکٹنگ کی کمپنیز ہوتی ہیں اسی میں وہ پروپر کام کرتے ہیں ساری زندگی اس بندے نے نیٹ ٹوک مارکٹنگ کی ہے اور اس نیٹ ٹوک مارکٹنگ کا وہ بندہ اتنا دیوان ہے اتنا دیوان ہے اور دنیا کے ہر نیٹ ٹوک مارکٹنگ کام کر دیئے اور میرا مطلب ایسے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں سر میں نے اکاؤنٹ اوپن کر لی ہے مجھے انکم آنا شروع ہے یہاں پہ دیکھو آلہ دن کا چراغ تھوڑی ہے تو تھوڑا سا رگڑوں کے بیچ میں سے جن نکلے گا کیا ہو کا میں میرے آقا تو آپ کہیں گے یار آقا میرے دولر میں میرے اکاؤنٹ میں دس دولرٹ سینڈ کر دو صبح میں اٹھو تو پچاس دولرٹ آئے ہوں تو یہاں پہ کوئی آلہ دن کا چراغ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آلہ دن کا کوئی چراغ نہیں ہے آپ کو محنت کرنی ہے محنت کریں گے بڑا مزہ آئے گا بڑے طریقے سے کامیاب ہوں گے اور بہترین انداز سے کامیاب ہوں گے فرحان بھئی کمپنیز اس کے پاس کافی زیادہ ہیں لیکن وہ مطلب اب اس کی کمپنیز کا نہیں پتا کہ مطلب کس کس کمپنیز میں وہ کام کر رہا ہے بہت زیادہ نیٹوک مارکٹنگ کی کمپنیز ہیں انڈیا میں سپیشلی بہت زیادہ کمپنیز ہیں اور کافی کمپنیز کی وہ کونسلنگ کرتا ہے کافی کمپنیز کو وہ خود چلا رہا ہے کافی زیادہ اس کا بہت بڑا نیٹوک ہے اس حوالے سے تو آپ لوگ کو میں یہی چیز بتاتا ہوں نیٹوک مارکٹنگ میں محنت ایسی کریں یہ ٹیم پاور ہے یہ مین پاور ہے جو یہاں پہ آپ کو یوٹلائز ہوتی ہے اور آپ بڑے اچھے طریقے سے آگے جاتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے کام کریں اگر نیٹوک مارکٹنگ میں لوگوں کی دنیا چینج نہ ہوتی تو آج آپ کے ڈھابے پہ بھی نیٹوک کام کرتا ہے دیکھیں ڈھابے پہ جو ڈھابا ہے جس ڈھابے پہ جا کے بہت سے لوگ نانچے نے کھانے جاتے ہیں پھٹا لگا ہوتا ہے ایک بندرے بڑے سے اونچے سے پھٹے پہ وہ چینج پتیلہ لگا کے چینج لگائے ہوتے ہیں اس پہ بھی نیٹوک کام کرتا ہے کیسے ایک بچارہ وہ چینج وغیرہ ڈال رہا دوسرا بچارہ اس کی صفائییں کر رہا ہے وہ جا کے پلیٹے سیٹے دھو رہا ہے وہ اگلویٹر کر رہا ہے کوئی پانی بھر کے لے کے آ رہا ہے کوئی صفائی کر رہا ہے وہاں بھی بھی نیٹوک کام کر رہا ہے تو دنیا کونسا ایسا کام ہے جاں نیٹوک کام نہیں کرتا ہم پاکستانی مثال ہم پاکستانی لوگوں کو نا مثال سمجھاتے سمجھاتے نا ایسے ان کو مثالوں سے سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے میں ساری مثالوں کو اٹھا کے فورس میں اس لیے لگا جاتا ہوں تاکہ جب ہی میں نے آپ کو گرفنڈ بوائفنڈ والی مثال دی تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ جاؤں تاکہ آپ لوگ بات سمجھ جا جائیں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ اپنی پرسنیلٹی کو اتنا بنائیں اتنا بنائیں اتنا بنائیں کہ لوگوں کی زبانیں مجبور ہو جائیں آپ کی طریف کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا بناؤ اپنے آپ کو ایسا بناؤ تو یہاں پہ چلیں فرانس صاحب دو منٹ ہمارے پاس موجود ہے آپ کا مائی کا انمیٹ کر دیتا ہوں آج ہی آپ چلتی سے دو منٹ موجود ہے چالیس منٹ پہ ہمارا سیشن یہاں پہ وائنڈ اپ ہوگا اپنا مائی کا انمیٹ کر لیں جی سر جی اسلام علیکم سر والیکم السلام سونو شرمہ کا اس لیے کہہ رہا تھا دیکھیں اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے نیٹ ورک مارکٹنگ کرتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا وہ کس کمپنی میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہر کسی کو پتا کہ نمار راج پوت کس کمپنی میں کام کرتا ہے کس سائیڈ پہ کام کرتا ہے صرف یہ سمجھانے کی بات میں کہہ رہا تھا صرف ہر کئی چلے جائیں آپ کا نام ہوگا کہ نمار راج پوت صاحب فورسیج میں کام کر رہا ہے کوئی بندہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کس کمپنی میں ہو صرف میں یہ اتنی سے بات کہنا چاہ رہا تھا تینک یو جزاک اللہ جزاک اللہ سر یہ آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے معاشرہ سے تو جیکھیں واقعی یہ بات ہوتی ہے اب آپ میمبرز کے ساتھ ٹیچ ہوتے ہیں آپ کی باتیں بندی ہیں لوگ آپ کو فولو کرتے ہیں لوگ آپ کی باتیں کرتے ہیں آپ کا نام لیتے ہیں ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں نے بھی یہی عزت کمانی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ سب کو بہت زیادہ ترقی دے فران صاحبہ ماشاءاللز بڑی اچھی پروگرس میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید ترقی دے تو انشاءاللہ میمبرز سیشن کو یہاں پہ کرتے ہیں انڈ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس سیشن میں اللہ تعالیٰ سب کو کامیب کرے کل ایک نئے وے میں آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اگر آج آپ نے فورٹی پرسنٹ کرنا تھا کل آپ نے ایٹی پرسنٹ کرنا اور اپنی کامیب کو انکریز کرنا ڈبل ٹائپ انکریز کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ سب کو کامیبی